موسیقی اسلام علیکم میں ہمزاہوزہمز آپ دیکھ رہے ہیں فن اور سکشیت جسے آپ کے لئے تحریر اور تحقیق جناب ایجاز صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی ہے بڑی میند اور جدو جہد کے بعد انہوں نے یہ سلزلہ شروع کیا ہے ہم ذکر کریں گے فنون ردیفہ کے بہت سارے شعبیں ان میں نوائے کام کرنے والے ایکٹر ڈائلیکٹر ڈائٹر کہانی نویز کینڈرامین ڈیکنیشن جن کا ذکر کئی کرسہ نہیں ہے ہم وہ ذکر کریں گے اس قرام میں اور آج ہم ذکر کریں گے چکلیٹی ہیرو سیزادہ رومانس جناب وحید مراد صاحب کے بارے میں ذکر کریں گے اپنی فنی سفر کا آغاز انسان بدلتا ہے سے کیا اور اس کے بعد ایک فلم آئی تھی اولاد جس میں نیر سلطانہ اور حبیب تھے اور بہت اچھے طریقے سے عذا کیا اور وہ فلم بڑی کامیاب ہوئی اور لوگوں کو پسند آئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور انیس سو چونسٹھ میں انہوں نے ایک ٹیم بنائی جس میں وحید مراد خات جس میں پریز ملک صاحب جو کہ بہرمو ملک عالی تعلیم کے لیے گئے ہوئے تھے اور پریز ملک صاحب اور مسلو انور صاحب نیرالہ صاحب زیبا اور وہ خود بطور ہیرو ہیرہ اور پتھر میں وہ انٹرڈکسن ان کا کرایا گیا اور وہ فلم لوگوں کو بہت پسند آئی اور حاصل کی اس پیری ٹیم کا بڑا نام اور کام کو سرائی چہرے کو یہ چاند کہیں اور آنکھوں کو پیر مانے شائر لوگ بیع کرتے ہیں سب جھوٹے افسانے مسال دینے میں شائر سے ہو گئی ہے بھول مسال دینے میں شائر سے ہو گئی ہے بھول کہاں جناب کی صورت کہاں گناب کا پھول مسال دینے میں شائر سے ہو گئی ہے بھول اسی ٹیم نے انیس سو چانسٹ میں ایک فلم اناؤنس کی جس کا نام تھا ارمان اس میں وحید مرا صاحب نے ایسی ایکٹنگ کی اور ایسا ایسا رومانس کا ایک انداز اپنایا جن سے آج تک لوگ اپنا نہیں سکے بڑی کوشش کے بعد بھی اور اس فلم نے پلاتن جبلی کی جو عوام میں بے حد مشہور ہوئے اس کا گانے ان کے انداز ان کا ہیری سٹائل اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز جو ملک میں اور ملک سے باہر اور پڑو سی ملک میں خاص طور پر بہت پسند کیا گیا اور آج تک ایسا کوئی ہیرو نہ آئے ہیں نہ آئے گا نہ ابھی تک مجھے کوئی نظر آ رہا ہے انیس سو چھا سٹ میں اسی بینر تلے ایک ارمان اور اس فلم میں وہ کامیابی حاصل کی اور وہ پلاتن جبلی ہوئی اور اس کے بولنے کا انداز ان کے ہیری سٹائل ان کے چلنے کا انداز اور کسی زمان میں آپ نے دیکھا ہوگا بدھ کی طرح ہیرو کھڑے ہوتے تھے اور اسٹیل اور بلکل ریورڈ ونگ کے کام کرتے تھے دیکھیں انہوں نے ایک سٹائل دیا اور انہوں نے ایک انداز دیا کہ کس طرح ہیرو بولتا ہے کس طرح رومانس کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ اچھل کت اور وہ وہ مناظر اور اس طرح کا فلمانہ شاید انڈیا اور پاکستان میں نہ پہلے کوئی تھا نہ آج کوئی ہے نہ مجھے آگے کوئی نظر آ رہا ہے ایک سو پتیس فلموں میں کام کیا بڑا اروج دیکھا اور ان کی فلمیں گولڈن جبلی پلٹن جبلی سلور جبلی ہوتی رہی اور کامیاب ہوتی رہی اور اس دوران سفے اول کی ہیرو نے ان کے ساتھ کام کرنا مجھے نہیں پتا کس وجہ سے یا کیا ہوا انہوں نے کام کرنے سے انکار کی لیکن پھر بھی ان کی شہرت میں کوئی کمیم نہیں آئی اور وہ کامیاب سے کامیاب فلمیں کرتے رہے ہیں لیکن ان کا کام اور نام سب سے الگ نظر آتا تھا منفلید نظر آتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فلم دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے وہی مراد جیسا ہیرو نہ پاکستان میں دیکھا کوئی نہ پڑوسی ملک ہندوستان میں دیکھا اور وہ اداکار تو بہت ہیں لیکن ہیرو کوئی نہیں ہے ہیرو صرف ایک ہی تھا وہ ہے وہی مراد پانی سے بھی آ جائیں سکتا ہے پر تجھ کو بلانا مشکل ہے